اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا نیوزٹر اوٹو پہ خرمگم ہے اسلام پورو بائی پاس یوں کہاں جائے اگر یہ آدھ ساتھ کا آمازہ بن چکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ جب سے بائی پاس کو بنایا گیا ہے اور جب سے ادھر سے آمد رفت کرنے کی اجازت دی گئی ہے جب سے یہ ایک کے بعد دیگرے مہینے میں ایک نیک حاصل ہوتا رہتا ہے جس میں لوگوں کی جانے جاتی رہتی ہے تو اسی کے ساتھ آج بھی ایک حاصل کیش آیا ہے اسلام پورو بائی پاس میں تو جانکاری ملنے کی مقامی لوگوں سے ایک چار چکٹا گاڑی اسلام پورو بائی پاس میں اتنے حاصلات ہو رہے ہیں انتظامیاں کو اس طرح میں پیشکتلی کرنے چاہیے اور اب دیکھئے کتنا بڑا حاصلات پیش آیا ہوگا کہ جگہ جگہ خون کے دھب پر دیکھے جا رہے ہیں اور یہاں فائر بریگر کی گاری آئی ہے جس کے ذریعے سے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس حاصلات کو دیکھنے کیلئے بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں دکھروو جوار کی لوگ ہیں سو بھی آئے ہوئے ہیں پولیس کے ارمی بھی ہیں اور فائر بریگر کی جو آراخین ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں ملی جانکاری کے مطابق ابھی کچھ دیر وعدہ خنٹہ پہلے یہ حاصلات پیش آیا جس میں دو لوگوں کی جانے گئی ہیں اور تقریباً ایک آدمی بری طرح زخمی بھی ہے اب اندازہ لگائی ہے یہ جو گاری چاہ چکا ہے وینو گار ہے اس گار کی حالت کو دیکھیں کس کدر اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں سامنے سے کچھے کا پورا حصہ دبا ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہی وہ گاری تھی جس کے درائیور اور اس کے اندر بھی جو لوگا پر جس کے درائیور کی مطابق ہے جو جانکاری آ رہی ہے یہی وہ فورویلر ہے جس کو پیچھے سے ایک ٹک آ کر دھکا مارتی ہے اس کے بعد یہ گاری جو ہے نیانتر کھو دیتی ہے اور سامنے جا رہے ہیں اس کو کی سوار بیکٹی کو جو ہے دھکا مارتی ہے جس میں ابھی تک جو جانکاری آ رہی ہے جو بیکٹی کے مطابق ہی ہے اسے اس تطارک جو ساب کرنے کے لیے سامنے کے لیے تطارک اس کو مار دیا ایک آدمی یہ بولو یہ چارچکہ فورویلی گاری میں وہ وہی دیتی سپوٹ ایک سپوٹی والا تھا یہ گراد گھڑا مرا کا وہ ایک مرا ہے دو میں سے ایک ہی گراد گھڑا مرا کا ہے گراد گھڑا مرا کا یہ سنتے ہیے سری کچھنپور کا ہے اچھا دونوں اسلامپوری کا ہی ہے جی یہ گراد گھڑا مرا ہم لوگ ہاں ایک گھڑا مرا یہ سری کچھنپور کا یہ بھی دنوں ہی اسلامپور ہے ایک مسلم ہے ایک ہندو ہے برحال جو بھی وہ لوگوں کی موضوعی ہے بائی پاس میں اس طرح جو حاصل پیش آ رہا ہے جو کہ آپ لوگ یہی مقامی لوگ ہیں اسطانی لوگ ہیں تو کیا ڈیمان کریں گے کس طرح یہاں پر پورا ہی اسٹک ہونا چاہیے باقی یہاں پر مہینہ دو مہینہ میں تو ایک سیلن ہوتی رہتا ہے یہ آج نئی والے بات نہیں جب تا بائی پاس ہوا ہے مہینہ پاندرہ دس دن میں ایک دو آدمی یہاں پر ڈیٹ ہوتا ہے گاری والے لاپربائی سے چلاتا ہے اب کس کو بولیں گے وہ تو یہاں آدمی اپنے اپنے کام میں مدلہ رہتے ہیں گاری آتا ہے تیجے سے مارکہ نکل گیا ہے یہ بہت افسوس یہ دردناک بات ہے دو آدمی کی یہاں پر اس کو میت ہو گیا اس کا افسوس یہ بات کیا بتائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں کا ٹالی گھر جو بائی پاس والا روڈ ہے اسی روڈ میں یہ حادثہ ہوا ہے یہ بہت دکھ والا بات ہے دیکھیں ناظرین یہ اسلامپور بائی پاس جو ڈیمرولا ٹالی گھر علاقے کے جشٹ اوپر جو بریج ہے اسی بریج پر یہ حادثہ پیش آیا ہے فائر بریگٹ کی گاری سے جو خون کے دھبے ہیں اس کو صاف کیا جا رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حادثہ کس قدر خطانناک رہا ہوگا کہ ابھی بھی یہاں اس پانی میں آپ خون کی لالی کو محسوس کر سکتے ہیں یہ پانی ابھی بھی لال نظر آ رہا ہے تو جیسے کہ مقامی لوگوں سے پہلے باچیت بھوئی انہوں نے کہا کہ حادثہ اتنا دردنات تھا کہ موقع پر ہی دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ اسکوٹی ہے یہ اسکوٹی ہے یہ اسکوٹی ہے جو برو گھرہ بھرہ کرنے والے ہیں یہ اسکوٹی ہے پیچھے سے کوئی تھکتہ مڑا ہوگا آپ یہ حادثہ پیش آیا گاری کا نمبر جے سکتے ہیں WB 94908 اور یہ گاری کا نمبر آپ جے سکتے ہیں WB 92E 5038 آپ دیکھیں گاری کا جو پرکھچے اڑے ہوگئے ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ حادثہ قطعہ ترکھانا کھا سکتا سامنے ہی سہی یہ ٹکل لگا ہے ترکیرین کے مجھے سے گاری کو مستانبور تھانا لے جائے جائے گا اور اس کے لئے جو ضروری پرکریہ ہے جو اس سے پہلے جو ضروری کام ہے تاکہ گاری کو آسانے سے لے جائے جا سکے اور جو گاری کے میکنک ہیں وہ بھی اس کو صحیح کر رہے ہیں جو گاری کو آسانے سے پہلے یہ اسلامپور بائپاس میں آئے دن حاصل ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے حاصل سے لوگوں کی جانے جاتی رہتی ہیں نجانے کتنے لوگوں کی اب تک اس بائپاس کے وجہ سے جانے جا چکی ہیں بائپاس آثورٹی کو اندازامیاں پہنچائیے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیا جائے اور لوگوں کی رفتار پر خری نظر رکھی جائے اور خود بائپاس کی سلسلے میں جو اندازامیاں کو بلخصوص جو بائپاس آثورٹی ہے اس کو لوگوں میں بیداری پیدا کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے حاصلات پیش آنے سے پورے علاقے میں اس کے اثرات کو محسوس کر جاتے ہیں اب دیکھئے جو اسکوٹر اسکوٹی یہاں گاری کے اوپر لوڈ کر کے اس کو اسلامپورتھانا لے جائے جائے گا کافی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ ہے یہاں پر جائے جائے گا مجھے جائے گا ہائی 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 ہائین ہائی 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 مطلب یہ راستہ جیسے گھاری چلتے ہیں تو کومپیٹیشن میں اوٹھک کاری کرتا ہے تو بھی جیسے ایکسیدن ہوتا ہے اور یہ چاچکا چھے چکا چکا چاچکا جب جب بھی گھاری آتا ہے تہلوک جیسے گھاری چلتا ہے اسکوٹی ہو چاچکا ہو اسکو مار کے بس اپنا نکل دیتا ہے تو ابھی جو اسکوٹی ہے ایک چاچکا ہے جو چھوٹی گھاری ہے ان دو لوگا ٹھگرا ہو کہ آگے سے ہو پیچھے سے ہو کون کس کو نکل ماراتا ہے وہ تو اب یہاں مطلب کوئی آمنے سامنے تھا نہیں یہاں جیسے ہی مطلب یہ سرستے میں جیسے ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کمپیٹیشن کر کے جیسے ہوتا ہے خالی ساڑک ملتی ہے لوگ جاتے ہم آگے پڑ جائیں تو اس حاصل میں کئے لوگوں کی موت ہوئی دو مریا ہے ایک تو اس پوڑی والا مریا ہے ایک چاکت کا مریا ہے کوئی زخمی بھی انجاوٹ بھی کوئی ہے نہیں انجاوٹ نہیں چونکہ آپ لوکل کے ہیں جنرلہ کے آپ ہیں یہ کاری لوگ لوکل کے ہیں تو جب سے بائی پاس بنا ہے چونکہ آپ کا ایک پولٹیکل ایک آپ کا استحان بھی ہے تو چونکہ کیا کہیں گے اس طرح کے حاصل کو کیسے بچائے لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں پرساسوں کو دیکھنا چاہیے تو کسی طرح سے کوئی گاری مطلب کھننا چاہیے کسی طرح سے مطلب گاری کو یا مطلب کتنے سپیٹ میں گاری چلانا چاہیے جیسے اوبرٹیک کرتا ہے سیسی کمرہ لگانا چاہیے سیسی کمرہ لگانے سے اوبرٹیک گاری کو اس کو پکر سکتا ہے تو جیسے پہلے ہی جو وہاں سیالتور ہے وہاں بھی ایک حاصل ہوا ہے اس کے بعد بھرا مرانہ بھی ہوا ہے آج یہاں پر ہوا ہے تو بائی پاس کا کوئی علاقہ نہیں جہاں حاصل نہیں ہوا تو لوگوں کی جانے گئی ہیں تو زہر سے بات ہے کچھ لوکل لوگ میں مرتے ہیں اور کچھ باہر کے لوگوں میں مرتے ہیں تو یہاں کے جو بائی پاس آتھاروٹی جو ہے جو منیجمنٹ ہے تو اس کو اس طرف کوئی قدم کرنا چاہیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے وہ تو زیادہ کے جو بھی مرتا ہے تو جاتا ہے تو آپ نے جاتا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بائی پاس کا لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا نام بولی میں ایم ڈی مختار میں ایک ڈیمولے کا یاس میمبر ہوں آپ کا نام بولی ہے ہمارا نام ہیسی بردامان یہیں دلال بستی ہے جب حاصل وہ اس وقت ہے آپ نہیں تھی دیکھئے ناظرین یہ پورے بائی پاس سڑک کو جہاں جہاں خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے دھبے کو فائل بریگٹ کی گاڑی سے ساف کرنے کی کوشش کی گئی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا جب اس روڈ کو ساف کر کے ادھر سے پانی کو گزارا جا رہا تھا تو خون کی سرخی کون کی لالی پانی میں ساف دکھائی پڑ لیتی اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاصل کس قدر بھیانک رہا ہوگا تو بائی پاس دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حادثات کا آماجگاہ بن چکا ہے جب سے بائی پاس کی تعمیر ہوئی ہے ادھر سے آمدرخت شروع ہوئی ہے روزہ نہ آئے دن حاصل ہوتے رہتے ہیں تو اس پر روک لگنی چاہیے اس پر اس کا صدیباب ہونا چاہیے کس طرح ممکن ہو کیا صورتیں اس کے اختیار کی جائیں کیا لائے عمل تیار کیا جائیں اس تعلق سے بائی پاس اتھرٹک کو اور تمام لوگوں کو پشکت میں کرنی چاہیے کیونکہ کسی کی بھی جان ہو جان قیمت قیمتی ہوتی ہے اس کے لوہاہکین اس جان کے اگر وہ باپ ہے تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہیں ماں باپ اپنے بیٹوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہاتھ ساتھ کو روکنے کے لئے بلخصوص بائی پاس کے اس آمد رفوالی سڑک اب دیکھئے یہ تو بائی پاس کی تعمیر میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے اس طرح سے اس کو ہر طرح سجانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں اس کو سجدگی سے سیریس لی نظامیہ کو لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے ہاتھ ساتھ دوبارہ نہ پیش آئیں بس اسی طرح کی عدبی سماجی خبروں کے واقعیت کے لئے اور سرگرمیوں سے حالات کے واقعیفے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ